بھارت کے جو منسٹر فر ایکسٹرنل افیرز ہیں ڈاکٹر جے شنکر ان کی ملاقات ہوئی ہے امریکی سیکٹری اف سیٹ انٹری بلنکن اور امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر ہے جیک سولوان تر سب آپ کیسے دیکھتے ہیں جنرل اسمبلی نیو یورک سے نکل گئی وہ واشنگٹن آگئے ہیں اور انہوں نے آپ کے میڈیا سے بات بھی کی ہے لیکن انہوں نے کوئی question answer نہیں لیے ایک تو آپ کی اس کی significance کو کیوں ہے دیکھتے ہیں یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر سے ملاقات ہوئی ہے اس کی ذاری بات ہے اپنی significance ہے اور foreign ministers کی ملاقات کی اپنی significance ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم انٹری بلنکن کو two plus two dialogue کے لیے نیو ڈلی ویلکم کرتے ہیں کینیڈا کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے گئے لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا تر صاحب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستانی جو delegation تھا وہ تو snub ہو گیا وہاں پہ کیونکہ ان سے تو کسی نے کوئی ملاقات نہیں کی نا prime minister سے نا foreign minister سے لیکن dr. جے شنکر کو ایک بڑا extraordinary diplomatic welcome دیا گیا ہے واشنگٹن میں what do you make of that sir چیما صاحب سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر جے شنکر کا واشنگٹن ڈی سی ٹاؤن کے ساتھ کیا رمیشن ہے اس کے پاور کاریڈورز کے اندر ڈاکٹر جے شنکر صاحب جب ینگ آفیسر تھے انہی سو اسی میں ہے تو یہاں پہ وہ ڈٹی چیف مشن ہے بھارت کی امیسٹر اس کے بعد وہ دو ہزار تیرہ میں وہ یہاں ڈوزار تیرہ سے لے کر بن رہا تھا تو ان کی جو بانڈج ہے سی ٹی کے ساتھ اور پاور کاریڈورز اور think tanks state department اور سارا جو ایک پورا آنٹ راج ہے پورا اس کے ساتھ ان کے relationship بہت پورا نہیں ہے ایک تو یہ ہے اور ظاہر ہے اس کا انہوں نے اس وقت فائدہ بھی اٹھانا تھا انہوں نے اٹھایا بھارت کو فائدہ ہوا اس کا اب میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی جو tweet آئی ہے جو خاص کروں نے کی ہے جیک سولون سے ملکے اس کے بعد ان کے میں اس کی treatment اس کہوں گا tremendous progress in bilateral relationship یہ ان کی tweet کا حصہ ہے اور پھر ٹونی بلکن سے ملے ہیں لیکن یہاں کا میڈیا ٹونی بلکن کے ساتھ important کیوں اس کو قرار دے رہا ہے وہ واقع ہی انڈیا Canadian relationship کی بھی اس کو importance دے رہا ہے کہ اس کے بارے میں بات کی گئی ہے ٹونی بلکن کے ساتھ اپنا اپنی سائیڈ انہوں نے explain کرنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد جو دوسری انہوں نے جو میڈیا یہاں پہ جو کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ what they discuss with the jack solomon local media کی زبان ہے وہ یہ ہے کہ they discuss transformation underway around the world and india's growing role اب اس میں دو چیزیں transformation of the world اس پہ دو تین چیزیں آ رہی ہیں ایک تو economy ہے covid کے بعد economy جس طرح انہوں نے اس کا اپنا united nations general assembly میں بھی یہ بات انہوں نے کی ہے اور دوسرا g20 کا total جو focus تھا وہ global south کی economy پہ تھا connectivity اور economy اور covid کے بعد جو ابھی تک supply chain restore نہیں ہو سکا اور جو خاص کر global south کے جو countries ہیں developing countries ان کی need کیا ہے یہ ساری چیزیں وہاں discuss کی گئی ہیں یہ transformation ہے اور بھارت کا رول جو ہے انہوں نے جو اس میں دوسرا بھارت کا رول ہے وہ بہت comprehensive رول ہے میں سمجھتا ہوں i2 u2 bricks ہے g20 ہے g7 ہے سارا ان اگر چیزوں کو دیکھا جائے اور پھر اس وقت جو ایک اور g20 سے بات سامنے نکلی ہے کہ security council میں بھارت کی permanency تو یہ growing role ہے میں سمجھتا ہوں بھارت کا اس region کے اندر یہ چیزیں جب ڈسکس کی ہیں اور اس کے بعد میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ یہ تین مہینے پہلے آئے سے تین مہینے پہلے ڈاکٹر جے شنکر یہاں پہ پر پرائم minister موڈی صاحب کے ساتھ آئے تھے اور ایک very successful trip یہاں سے لے کر گئے تھے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا کہ موڈی صاحب جب ڈیو یورک سے جب آئے تھے پہنچے تھے واشنین ڈی سی میں پہلی میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ who will build a tunnel of intellect and youth in between india اور امریکہ اب اس اس کا آغاز تو ہو چکا ہے بیس یونیورسٹی کا الہاق ہو چکا ہے امریکن یونیورسٹی کے ساتھ اس کے بعد جو ایچ وان بی ویزا ہے اس پہ condition ختم کر دی گئی ہے بھارتی جو یہاں ورکرز آتے ہیں ان کی ملک سے بھار جانے کی condition ختم کر دی گئی کل میں حران ہوں پچھلے ہفتے انڈین institute of technology میں جو امریکن ambassador ہیں انہوں نے جاہاں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جون سے لے کر آگز تک نوے ہزار ویزے دیئے سٹوڈنٹس کو اور ویزر ویزر سے اور اس میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہم نے ویزر ویزے کا جو ویٹنگ ڈائم ہے ختم کر کے ففٹی پرسنٹ دیئے وہاں پہ اور میں بتانا چاہوں گا کہ ڈیپلومیٹک ان کے ریلیشنشپ کہاں تک جا رہے ہیں احمد آباد اور بنگلور کے اندر نئے کانسل جنرل بیلڈ کیے جا رہے ہیں اسی کے ویس ورسہ امریکہ کے دو شہروں کو پک کر کے وہاں پہ کانسل جنرل بنایا جا رہے ہیں تو ڈیپلومیٹک ریلیشنشپ and the bilateral relationship in between both these countries they are at the highest possible position رہے ہیں کسی اور ملک کے ساتھ اتنا reception یا اتنے relationship ماضی میں میں صرف امریکہ اسرائیل کے درمیان دیکھے ہیں اور اس کے بعد میں اس کی دوسری مسال جو دیکھ رہا ہوں that is in between india and usa اور اس کے بعد میرا خیال ہے اس کو اس کا comparison بہت عجیب ہوگا پاکستان سے کرنا کیونکہ caretaker government کا میں نے کل بھی ارض کی تھی کہ اخلاقی جواز نہیں تھا کہ آ کے یہاں پہ trip لگاتے اور لوگوں سے expect کرتے meetings جس طرح میں نے کہا ہے کہ جو caretaker government according to the constitution of پاکستان ان کا صرف ایک رول ہوتا ہے کہ speedy election and fair election within 90 days تو جب آپ کے پاس کوئی mandate نہیں ہے آپ elected نہیں ہے تو آپ کو دنیا کے لوگ کیوں ملے گے ایک تو سب سے بڑی وجہ دی اور ان کا trip ایسے ہی ہونا تھا ان کو اگر عزت پیاری ہوتی تو وہ شاید یہ trip plan ہی نہ کرتے تو اچھا تھا ملک کے لیے بھی اچھا ہونا تھا ان کے خود اچھا ہونا تھا کیونکہ اس سے پاکستان کی goodwill جو ہے بزید ڈیمیج ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے یہاں آکے ٹرائیاں کی ہیں کئی لوگوں کو ملنے کی اور کسی نے ان کو نہیں ملے کیونکہ people know it کہ what is the positioning اب اس میں میں سمجھتا ہوں آج جب صبح اٹھا ہوں ایک اچھی خبر ملی پڑھنے کے لیے کہ Bloomberg نے کہا ہے کہ پچھلے مہینے پاکستانی rupees is a best performing currency اور جس طریقے سے crackdown کیا گیا ہے حوالہ اور ہونڈی کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ حوالہ اور ہونڈی کے اوپر جو crackdown اور dull smuggling کی وجہ سے rupees is performing better میرا خیال ہے جو کہ پاکستان کے لیے کافی عرصے کے بعد میں ایک اچھی خبر آئی ہے وہ بھی میں share کرنا چاہتا تھا لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان is no way matter of fact بلکہ نہ صرف پاکستان بھئی کئی اور ممالک جو ہیں they don't exist in diplomatic world at the same time اور کی کوئی performance نہیں ہے performance ہوتی ہے when you when your economy is strong your destroy is strong اور آپ کچھ لینے یا دینے یا کچھ دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا impact کی صلاحیت رکھتے ہوں تو پھر ہی آپ کی diplomatic respect ہوتی ہے یہاں ملتے ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن ڈاکٹر جے شنکر نا صرف he is meeting اب میں ایک اور بلکے بعد بھول گئے ہوں کہ ان کی قط میٹنگ یہاں پہ ہوگی ambassador کیاتھرین ٹائے کے ساتھ جو کہ ایو ایس ٹرینڈ ریپرزنٹیو ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی اس کے بعد وہ انڈین ڈائسپورا کے ساتھ مل رہے ہیں کل ان کے شام کو کل ان کا ڈائسپورا ہے ان کے ساتھ دو ڈھائی سو لوگوں کا ان کی کل شام کونڈینر ہے وہاں پہ اور جو کئی انڈین کمیٹی کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ان کی ہیں لیکن he is he is having a wonderful and successful trip جس کا اب یہ انہوں نے بہت میند کی ہے ایک دن میں نہیں ہوا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے جو یہ نئے قواڈ ہیں ڈائسپورا ہے اس میں کافی عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انڈیا is very aggressively moving in it اور جس طریقے سے پرائم میسٹر بودھی نے جو ٹرپ لگایا تھا آئی سے تین مہینے پہلے not only promoted his currency his uh 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 diaspora اور اس کے بعد جو سب اپنا جو ان کا networking ہے financial networking تھے ان کی وہ کرتے رہے ہیں سسٹمز کو promote کرتے رہے ہیں اس کے رزلٹ جو آیا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت دور تک ہوں گے میں سمجھتا ہوں یہاں پہ تو رزلٹ آنے شروع ہو چونکہ جس طرح میں نے آپ کو پایا کہ نوی ہزار بیزا has been issued to students اور ان کا اور میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں کہ جو ambassador صاحب ہیں امریکن لوگ نے آئی اینڈیا نے اسی root of technology میں کہا تھا کہ target is one million in a year 2023 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ they are touching the highest peaks of the diplomatic relationship صاحب یہ بتائیں کہ یہ اس کو ذرا elaborate کرتے ہیں diplomatically پچھلے بیس دن میں ابھی بیس دن پہلے تو یہ سارے leadership jack sullivan biden entry blinken تو دلی پیٹھے ہوئے تھے بیس دن بعد جے شنکر آگے ہیں and then they are talking a lot it means that there is so much going on between because american leadership ایسے نہیں کسی کو ملتے وہ جب تک there is nothing there is کوئی لمبا agenda نہ ہو وہ ایم میٹنگز نہیں کرتے photoshoot نہیں وہ کراتے ڈاڈ سب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ٹرودو ہیں انہوں نے statement دی ہے کینیڈا کے prime minister نے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹینی blinken جو ہیں وہ یہ مسئلہ جے شنکر سے ریز کریں گے یہ تو بہت میں سمجھتا ہوں ایسے prime minister یہ تو ایسا یہ جیسے پاکستان کہے امریکہ کو یار ہمارا مسئلہ انڈیا سے ریز کرو the Canada is doing the same کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ریز کرو آپ یہ جو دو ملاقاتیں ہونا اس کو اس کی کیا significance نظر آتی ہے اس کو جڑا کینیڈین لینڈ سے دیکھئے گا کینیڈا انڈیا جو diplomatic raw ہے اس لینڈ سے دیکھئے گا it means Canada's case is wasted and gone despite the fact کہ جو امریکہ کا ambassador کینیڈا میں کہہ رہا ہے کہ five eyes intelligence نے یہ information دی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کینیڈا کا case خراب ہو گیا the way Jay Shankar has been received in Washington نہیں case ان کا قلب ویسے ہی صبح خراب ہو گیا بلکہ پرسو جب ان کے speaker نے resign کیا وہ جو یوگ اسلامیہ کے جو hero تھے 90-80 years old جب ان کو انہوں نے اتنی زیادہ reception دی تھی اس سے ایک case خراب ہوا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ کل سارا دن میں جب وہ design دیا تو میں Canadian media سارا باج کرتا رہا ہوں opposition کے MPs کیا speechیں کرتے رہے ہیں وہ یہی speechیں کرتے رہے ہیں کہ یہ اپنا homework کیے بغیر اسمبلی میں اس طرح کی statementیں کیوں دیتے ہیں case اسی سے خراب ہو چکا تھا بلکہ یہاں تھا کہ جسٹن ٹرونڈو کے اوپر بڑا pressure تھا انہوں نے resign نہیں دیا انہوں نے escape بنایا اس کو speaker کو تو case اسی سے خراب ہو چکا تھا credibility ان کی اسی سے خراب ہو گئی تھی دوسرا اس میں اگر دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو second statement تھی جسٹن ٹرونڈو کی انہوں نے کہا تھا کہ we don't want to provoke India لیکن اس میں نظر یہی آ رہا تھا کہ دنیا کے لئے اتنا possible نہیں ہے to ignore India at the moment اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ india is the only partner who can do something for them against india against china تو یہ ٹائٹل چھوٹا ٹائٹل نہیں آپ کو میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ america جو ہیں وہ پہلے بھی membership کی اور un plus کی membership آفر کر چکے ہیں جو india نے ڈرن ڈاؤن کی تھی تو اس وقت سمجھا یہ جا رہا ہے بلکہ اس پہ critical بھی آپ نے دیکھا ہوگا foreign policy والوں بھی اس میں کسی ہمارے بھاتی scholar نے لکھا تھا اس میں article کہ ایڈیا کے ڈلیور american hopes اور اس میں پورا اتر پائے گا کہ نہیں اور کئی لوگ اس وقت یہ expect کرتے ہیں washington ڈی سی میں کہ america نے اپنے سارے باسکٹس ڈیڈیاں 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 تو یہ بھی question discussion ہو رہا ہے لیکن اس وقت بھارت کے علاوہ اس وقت america کے پاس choice بھی کہ اس region کے اندر اگر ڈیوان کے ساتھ engage کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ کون پارٹنر ہوگا کوئی بھی پارٹنر ہوگا ان کے پاس نہیں ہے تو اس میں بھارت اس کا فائدہ بھرپور اٹھا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چاہے وہ defense کے لحاظ سے contracts ہیں چاہے trade contracts ہیں چاہے ڈیپلومیٹک اس میں relationship ہیں لیکن they are they are at the peak of their relationship right now اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو میں میں نے آپ کو بتایا کہ کل جو speaker نے resign دیا اور جو دوسرا معاملہ تا اس نے وہ پہلی چیز میرے خیال میں ختم کر دی میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا تھا کہ کوئی اور واقعہ کوئی اور news آئی this thing will just last not more than seven or ten days اور اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تونی بلکن تونی بلکن نے بات شاید کنیڈیاں یہ کی ہو لیکن اس میں even than america doesn't have that that kind of strength to کوئی آنکھیں دکھائیں یا ہم سے بات کریں کچھ میرے خیال میں it is انڈیا is in a upper hand انڈیا is in a stronger position due to the Taiwan situation and China situation اور امریکہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اچھا اس میں ایک اور بھی یاد ہیں یہاں پہ بات بتانا چاہوں گے واشنال ڈی سی میں پچھلے ہفتے کیا ہو ہے یکرین کے جو صدر وہ بھی آیا ہے یہاں پہ ان کو کچھ اور پیسے دینے کے لیے ڈیبیٹ چلی تھی کانگریس کے اندر اور یہاں پہ امریکن گورننٹ شٹ ڈاؤن کرنے کی threat بھی چل رہی ہے اور حقیقت اگر دیکھا جائے تو ڈیموکریٹو اور ڈیموکریٹو اور ڈیموکریٹو اور پیسے دینے چاہیے اس مالر ایشو ورسس امریکہ's اون انٹرنل پولٹیکل مانٹرز بلکل صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ تو بڑی امپریسیو ملاقات ہے اور جس طرح ڈاکٹر جیش شنکر اور سیکٹری و شیٹ اینتی بلنکن میڈیا کے سامنے آئے ہیں اور امومن اگر میڈیا کا خوف ہو یا اس طرح کا ڈار ہو تو وہ اپنے ہوسٹ کو لے کے نہیں آتے لیکن یہ بڑا سالڈ فوٹنگ پہ ہے انہوں نے ڈاکٹر جیش شنکر کو بگایا نہیں ہے انہوں نے اگنور نہیں کیا اور وہ میڈیا کے سامنے لے کے ہیں انہوں نے میڈیا کے سوال جواب کو اوپر کو ڈسکیشن نہیں کی ایک چیز ایک چیز اس میں بلکہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یونائٹن ڈیشن جنرل اسمبلی کی سپیچ سے پہلے ڈاکٹر جیش شنکر صاحب نے فارن افیر میں بیٹھ کے اس پلیٹ فارم سے کوئیسن لیے تھے جنرلیسٹوں سے میں یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ میں ہم وچن ڈاکٹر جیش شنکر سے سوالگ ٹائم میری کئی ملاقاتیں خود ہوئی ان کی کئی سیٹنگ پہ ڈاکٹر جیش شنکر 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 آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ میڈیا کے سامنے جس طرح وہ بولتے ہیں سیاستدان اس طرح جو ہوتے ہیں وہ نہیں بول سکتے it has to be a diplomat a statesman اور ان کا تجربہ نظر آتا ہے جب وہ بولتے ہیں اور اس کے اندر بھی سوالات تھے کیے سوالات بڑے بڑے تیز سوالات کیے میں ساری press conference ایک سوال میں نے سونا تھا وہ council on foreign affair میں but he has he held the ground and he has proven himself that he is capable and he is a strong technocrate حالکہ اب تو وہ ان کی سملی کا بھی حصہ ہے لیکن ultimately i will call him a technocrate because foreign policy is his specialty اور وہ جو particularly بات دیکھیں تار صاحب important question ہی ہوتا ہے کہ آپ کی سنداز سے بات کر رہے ہیں اور پیغام کیسے دیا وہ جو انہیں انڈیا پاکستان اور کینیڈا کو ایک ہی تیر چلایا تھا انہیں کہ you cannot criticize terrorism on the basis of your political convenience کہ آپ کی کیا political convenience ہے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے آپ اس حساب سے so کینیڈا کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ خالستان کی وہ ہے اور ہمیں جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا and similarly China کو بھی کہہ گے کہ بھئی آپ پاکستان کو support کردے so that was very sharp that was very sharp جس نے بھی تقریر لکھی تھی وہ it means کہ ان کی بڑی وہ obviously meaning ہوتے ہیں and we have to decipher whatever they are saying to discuss discuss کہ بھائی یہ کیا اس کے meaning ہیں اور وہ کیا کہہ کے کہہ ہیں اور ان کے کیا انگل ہیں anyhow moving on towards پاکستان آپ نے کہا کہ economy کے حوالے سے یہاں روپیہ جو ہے وہ ہر روز بہتر ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آج بھی روپیہ جو ہے وہ دو تین دو روپیہ سستہ ہوکے اچھا مضبوط ہوکے دو سو چھہاسی پہ آگیا مطلب پچھلے آپ دیکھیں دو ہفتوں کے اندر روپیہ پاکستان میں کوئی بیس پچیس بیس بائیسو روپیہ جو ہے وہ بہتر ہوا ہے اور کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو پاکستان کے عامل چیف ہیں وہ خیبر پختونخواہ میں تھے مجھے تار صاحب information تھی کہ وہ travel کر رہے ہیں آج وہ پنجاب پہنچ گئے ہیں اور آج انہوں نے پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹ کے تو economy کے اوپر بات کی ہے اور illegal activities اور ہم جو ہے وہ economic losses اور جو ایک اپیکس کمیٹی ہے پنجاب کی اور میرا خیال ہے نیکس انہوں نے سندھ جانا ہے اور پھر شاید ولوچستان جانا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اتار صاحب ایک angle یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت caretaker setup ہے اگر یہ deliver کر گیا deliver کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس میں ڈالر اور روپے کے قدر بہتر ہونے شروع ہو گئی اور economy بہتر ہونے شروع ہوگی تو ہو سکتا ہے یہ caretaker setup ہی چلتا رہے اور اسی طرح ہی نظام چلتا رہا ہے آپ کو کیسے نظر آتا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ تمام صوبوں کا دورہ کر رہے ہیں چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے اور پہلے وہ security کی باتیں کرتے تھے لیکن آج وہ economy کی باتیں کر رہے ہیں چیما صاحب بالکل definitely آج صبح میں نے خود جب اٹھ کے خبروں کی طرف گیا تھا تو ڈان اور دوسرے سب کے اوپر اس وقت وہ آرمی چیف صاحب کی چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ تصویریں بڑی strong statement انہوں نے دی ہے بالخصوص corruption اور accountability کے حوالے سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ caretaker اگر set up deliver کر گیا deliver صرف اور صرف کرنا ہے تو میں نے دو انسانوں نے کرنا ہے دو لوگوں نے سید آسم مونیر جنرل سید آسم مونیر جیور کرنا ہے یا قاضی فائز عیساء نے کرنا ہے set up سے تو میں civilian set up جو ہے میرے خیال میں اس کے نہ ability ہے نہ ان کے پاس اتنی will ہے نہ وہ اتنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میرے خیال میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ it's a big achievement general سید آسم مونیر alone dollar کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو alone is a big achievement اور بالکل ڈائی سو کے قریب ڈالر کی true value ہے اگر ڈائی سو کے قریب ڈالر کو لے آئے تو میں سمجھتا ہوں اور اس کو sustain کر لیا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ صرف اس چیز پر لانا important نہیں ہے اس کو sustain اور maintain کرنا اس لیبل کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی achievement ہوگی سید آسم منیر صاحب کے لیے اور میں i'm very hopeful is the only and last of Pakistan اور میں سمجھتا ہوں کہ crackdown is very important cross support اور لوگوں کو جو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ جو چوروں کے حوصلے بلند ہیں ان حوصلوں کو توڑنا جو ہے وہ صرف اور صرف آسم منیر صاحب اور قاضی فائز صاحب کر سکتے ہیں care taker government کا اتنا نا دمخم ہے نا will ہو سکتی ہے حالانکہ ایک اور بات یہاں کرنا چاہوں گا care taker government جو set up ہونا چاہیے تھا بلکل non political ہونا چاہیے تھا لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ سب لوگوں کی political affiliations ہیں بلکہ یہاں تک کل کی خبر ہے کہ باب پائیٹی جو کبھی زرداری صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے تیار تھی اب وہی باب پائیٹی جو ہے وہ noon league کے ساتھ اپنے مراسم بڑھا رہی ہے اور جو care taker یہ سارا set up ہے یہ اور وہ بوکتی صاحب اور دوسرے جو ہیں they are talking to the noon Muslim league نواز group to join them so ultimately this is a political set up it's not a caretaker set up it's not a technocrate in other words it's a political set up political plus technocrate set up کہہ سکتے ہیں آپ جو کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا تو ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے بلکل میں بلکل openly کہوں گا لیکن صرف اور صرف صلاحیت ہے اور جن سے لوگ میرے جیسے کئی لوگ پاکستان کے اندر اس وقت ساری امیدیں جو ہیں وہ انہی دو اشخاص کے اوپر سید آسم ملیر اور قاضی اور دونوں they are doing a wonderful job فیضاباد دھرنے کے حوالے سے قاضی صاحب نے جو آج صبح انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی they are worth admiring they are worth talking about it اور جو قاضی ہمارے آسم ملیر صاحب جو اپنے ایپیکس کی میٹنگز کر رہی ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور i'm very hopeful i'm very hopeful جس طرح میں نے آج کہا کہ آج صبح اٹھوں میں بلومبرگ نے اس چیز کو admit کیا ہے کہ پاکستانی روپی is gaining ground تو it was very positive بڑے عرصے کے بعد کوئی اچھی چیز سننے میں آئی ہے دیکھنے میں آئی ہے اور اس کا credit میں جنرل سید آسم ملیر صاحب کو اور بلکہ وہ ڈان نے بھی ڈان صاحب اس پہ جو سٹوری کی تھی اور ڈان نے کہا کہ یہ اس کا تھا پاکستان روپی is is bullish run against ڈالر جی کہا جی تو یہ obviously that makes the case کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں i hope کہ میرا حیال ہے پاکستانیوں کو اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کدھر ملک چلا رہا ہے صرف یہی غرض ہے کہ at least جو ملک ہے وہ چلتا رہے تار صاحب اس پہ تھوڑا سا یہ کمنٹ کر دیں وہ foreign minister صاحب آئے ہیں واپس انہوں نے کہا ہمارا تو صرف تین دن لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا جو میں خیر ویسے جانتا ہوں کہ کتنے لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا لیکن وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو سرکار کے تھے لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم سرکار کے وہ بھی موجود تھے take care کرنے کے لئے اس سسٹم کی but anyhow تار صاحب یہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں تین دنوں کو دوسرا ایک یہ اسرائیل کے حوالے سے foreign minister نے آج statement دے دی ہے کہ انہوں نے کہا جی پاکستان میں کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سوچ نہیں ہے تار صاحب اس کو middle east کے لینڈ سے دیکھئے گا کہ it means کہ arab world نے پاکستان minus کر کے اسرائیل سے normalization شروع کر دی ہے جس کے لئے ہم نے پچھلے پچھتر سال OIC کو ہم نے جان دی ہر چیز اس کے لئے کرنے کوش کی لیکن so it means کہ the Arabs are on their own way اور ہم اپنے راستے پہ ہیں وہ اپنے راستے پہ ہیں شیما صاحب آج جو میری نظر سے گزری ہے جو statement فارم منسٹر صاحب کی وہ statement اس طرح تھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اسرائیل فلسطین کے اوپر ہمارا وہی بیان ہے جو پہلے پہلے تھی انہوں نے اس طرح کر کے گول سے ایک ایسی گوگلی سی بالوں نے کرائی ہے تو جو میرے میں سمجھتا ایک نئی بات نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر سعودی اس وقت جو on the ground reality ہے کہ سعودیز محمد بن سلمان کی statement کے مطابق they are moving forward on a daily basis اس سائیڈ پہ اور ان کے ساتھ ساتھ سے دس country ہیں جو ساتھ ان کے اس اس group میں جائیں گے جو financially those are financially dependent dependent on Saudi Arabia اس میں تو پاکستان بھی آتا ہے اس list میں اگر شامل ہے یا نہیں ہے ان ساتھ یا دس countries میں لیکن اگر financially dependent dependence جو ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو وہ تو سب سے پہلے پاکستان کو ہمیشہ آپ کو تو ہمیشہ پیسوں کی ضرورت رہی ہے خیرات کی ضرورت جاتی ہے آپ کو تو وہ سب سے زیادہ خیرات تو وہ ہی دیتے ہیں آپ کو سعودی اگر وہ accept کر لیتے ہیں آپ کے پاس کیا چوئیس ہے کوئی چوئیس ہے سعودی آپ کو کہتے ہیں پا جانا آجو چلی ہی ہوتے تو آپ کہتے ہیں نہیں جانا تو کہیں پیسے ساڑے جیدے ہیں وہ اتراہ دیڑا تو انڈے سٹیٹ بینکشی رکھیں کیا چوئیس ہے آپ کے پاس اور ذاتی طور پر میں میری جو opinion یہ ہے میں جو ایک بحسیتے student of political science میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ relationship اس کو تسلیم کرنا اس میں کوئی مزائکہ نہیں they are reality اب وہ fiction نہیں رہ گئے وہ خواب نہیں ہے اسرائیل وہ جس کو امریکہ میں اس کو کیا کہا جاتا ہے the only working democracy in middle east یہ ڈائٹل ہے اس کا واشنین ڈی سی کے اور اس وقت آپ کے ہر سٹارٹ اپ کا جو آپ کے ٹیک سٹارٹ اپ ہیں سارے اسرائیل سے شروع تو ان چیزوں اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ایسے ہی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے ساتھ ایجیپٹ کا بارڈر لگتا ہے وہ ان کے ساتھ ہیں ساتھ ترکی کا بارڈر ہے وہ ان کے ساتھ ترکی قریب ہے ان کے ساتھ relationship جارڈن ساتھ ہے ان کے ساتھ ان کے relationship ہے ہر ملک کے ساتھ UAE نے ان کو accept کر لی ہے بیرین نے ان کو accept آپ خواہ بخواہی ہو کہیں میں جی ہونے کہ میں پاہین میں تو اڈرنال نہیں بولنا تو اسے بٹا مارے ایسے انہی سو ساتھ